مرحبا رمضان الکریم مقابلہ کے بعد کسی کوئی نہ کوئی ایک طالب علم جو ہے وہ فاتح قرار پاتا ہے اور یوں یہ مقابلہ کی فضہ قائم ہوتی ہے جو کہ طالب علموں کے لئے بہت ضروری ہے علم آگاہی کا یہ جو سیگمنٹ ہے ناظرین یہ آج کا ہمارا یہ آئینس آف پرائیوٹ اسکول سندھ کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے آج کے جو دو میرے مہمان ہیں پہلے ان کا تعرف آپ سے کرانا چاہوں گا میرے پہلے مہمان جو ہیں وہ دی ورڈز سکول یا دی ورڈز انسٹیوٹ گروپ سے ہیں ایڈوکیشن کنسلٹنٹ ہیں ڈائریکٹر ہیں دی ورڈز سکول کے جناب فیض احمد خان صاحب اسلام علیکم فیض آپ کو سر خوش حمدید کہتے ہیں پروگرام میں اور ناظرین آج میری دوسری مہمان ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ پیراغون پبلیکیشن سے ہے اور ساتھ ساتھ وہ ماسٹر ٹرینر ہیں الائنس آف پرائیوٹ سکول سندھ کی میرے ساتھ موجود ہیں راہیلا خیری صاحب اسلام علیکم آپ کو بھی خوش حمدید کہتے ہیں فیض صاحب سب سے پہلے آپ ذرا بتائیے گا کہ دی ورڈز انسٹیوٹ جو ہے اور خاص طور پر دی ورڈز سکول اس کی کیا ورکنگ ہے اور الائنس آف پرائیوٹ سکول کی کیا ورکنگ ہے بسکری دی ورڈز ایڈوکیشن سسٹم میں ہم ڈیفرنٹ چیزیں بچوں کو بڑھا رہا ہوتے ہیں جس میں سکول ہے اور کوچنگ ہے اور لینگوش پرگرام ہے جیسے کہ اس میں منشن کیا ہم نے کہ آئیلز پرپیرشن پرگرام بھی ہوتا ہے اسکول کی جب بات کرتے ہیں تو اسکول کے اندر کنٹیمپوری ایڈوکیشن کے ساتھ ہم بچوں کو ڈیفرنٹ ایکٹیویڈیز بھی کروا رہے ہیں جس میں جیسے کہ ضرورت ہے آج کل کیا انٹرپنڈرشپ پر کام کروانا بچوں کو اس کے وینس دینا ساتھ میں تربیہ سیشن ہوتے ہیں ملٹی میڈیا پروجیکٹ کے تھرو بچوں کو کمپوریٹر کی جو کلاسے سے وہ کروائے جاتی ہیں بیکنگ ہے ساتھ میں گارڈیننگ ہے کارپرنٹری ورک ہے جس سے بچوں کے اندر شوق کی وجہ سے بچوں کا سکول آنا بھی آسان ہوتا ہے اور بچوں جو ہیں وہ ہم نسابی سرگرمیوں کے ذریعے سے ایڈوکیشن کو مکمل بھی کر رہے ہوتے ہیں اچھا یہ مجھے پتائیے گا راہیلا خیری صاحبہ آپ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سکرین پر دکھا نہیں سکیتے آپ کو اب ناظرین دیکھ لیں راہیلا خیری صاحبہ ہمارے ساتھ اب موجود ہیں اور کیا کہتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا کہ پیراگون پبلیکیشنز ایک تو اور دوسرے جانے با آپ ماسٹر ٹرینر بھی ہیں دی الائنس آف پرائیویٹ سکولز کی اس کے حوالے سے بتا دیکھے گا دی الائنس آف پرائیویٹ سکولز جو نیم ہے وہ یہ کہ اساتھا کی ٹریننگ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کی جائے تاکہ ایڈوکیشنل پروسس جو ہے اس میں بچوں کو فیسلیٹیٹ کیا جا سکے نئے سے نئے طریقے سے ہم ان کو ٹرین کریں اور بچوں کو ہم فیسلیٹیٹ کریں اور پیراگون پبلیکیشنز ایک ادارہ ہے جس کے میں ہم بکس کالیٹی بکس لے کر آتے ہیں اور اس کو پروموٹ کرتے ہیں میری جو بکس ہیں وہ پری پرائیمری لیول کی ہیں پری پرائیمری لیول جہاں پہ لگی ہوئی ہیں کتابیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے جانتے ہیں بائی نیم جانتے ہیں اور آج وہ لوگ مجھے آپ کے توسط سے ٹی وی پہ دیکھ بھی رہے ہیں جزاک اللہ اور الائنس آف ٹرائیویٹ سکول سندھ میں ہم دو چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں ایک ٹریننگ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو ایکسٹریکریکولر ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ پروائیٹ کی جائیں کسی نہ کسی طریقے سے اس سلسلے میں ہم ایک آل کراچی انٹر سکول کمپیٹیشنز پی ایف میزیم میں کر چکے ہیں نومبر کے منت میں بہت سکسیسفل رہا تھا وہ بھی چار دن کا کمپیٹیشن تھا اور اب ہم یہ پروگرام میٹرو ٹی وی کے تعاون سے کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ماشاءاللہ ہو رہا ہے یہ پروگرام دی اچھا رہیلہ صاحبہ آج کا جو پروگرام ہے ناظرین آپ کو ہی بتا رہے چلیں کہ یہ پروگرام جو ہے یہ خاص طور پر جو ناتیا مقابلہ ہے وہ منقد کیا جا رہا ہے سٹوڈنٹس وقتلق موجود ہیں اور اس ناتیا مقابلے کے منصف جو ہیں وہ ہم سب کے آپ کے جانے پہچانے ناتخواں ہیں ناتگو شاعر بھی ہیں اور سنہ خواں بہت خوش لہن ناتخواں ہیں اور پاکستان ٹیلیویجن یہ نہ صرف ایوارڈ یافتہ ناتخواں ہیں بلکہ بہت سے پاکستان ٹیلیویجن کے مقابلہ ناتخواں ہی میں منصف کے فرائد وہ انجام دیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکیل مدنی صاحب اسلام علیکم شاکیل بھائی خوش آمدید کہتے ہیں بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس مقابلے میں منصف کے فرائد انجام دے رہے ہیں اگر آپ لوگ اجازت ہے تو میں پہلے کنٹسٹنٹ کو دعوت دوں ارشد کچھ دعوت دینا چاہوں گا جن کا تعلق آکسفورڈ گرامری سکول سے ارشد بیٹا آئیں تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیعہ نار پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں یہ ہٹالیجے کا سٹیپ اور اس کے بغیر ہی پاڈٹ دے گا جی بس سائیڈ میں کر دیں جی آئی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام محمد درشد اور میرے ریفرنس بکسورڈ گرامر سکول سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم زمین میں لی نہیں ہوتی زمین میں ہلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میں ہلا نہیں ہوتا محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو یہ جس من میں ساما جائے وہ من میں ہلا نہیں ہوتا نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی نبی کے پاک لنگر پر ہم دوبارہ آپ کی ناتی ہی سے کڑی نیو کریں گے ایک نیوز بریک نیوز بریک کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات آباد نمزا مرحبا رمضان القریب مرحبا رمضان القریب نیوز بریک نیوز بریک ایک دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک پر جانے سے پہلے ارشد جن کا تعلق اکسفورٹ گرامر سکول سے ہے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے میں دوبارہ درخواست کرنا چاہوں گا نات دوبارہ سے پیش کریں تاکہ شاکیل مدنی صاحب کو جو نتائج ہیں وہ مرتب کرنے میں آسانی رہے زمین میں لی نہیں ہوتی زمن میں لہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میں لہ نہیں ہوتا میرے آقا کی علفت تو بدن کو جگ مگاتی ہے میرے آقا کی علفت تو بدن کو جگ مگاتی ہے مگر اہلِ محمد کا بدن میں لہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میں لہ نہیں ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ سید ریحان علی تشیف لائیں جو کہ ای سکول سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بلانا چاہوں گا ایلاف سکول سے تعلق رکھتے ہیں جی آئیے بیٹا آپ ویسے اس کے ساتھ بھی آپ ایسے بھی کھڑے ہو جائیں گے تو آپ ماشاءاللہ طال ہائیٹڈ ہیں جی تھوڑا سا مائیک نیچے شاہب آج بیٹا اپنا نام بتائیے میرا نام سید ریحان علی ہے میں ایلاف سکول سے ایلاف سکول سے تعلق رکھتے ہیں بسم اللہ شروع کریں لامیاتی ناظیروں کا فی نظار ناظیروں کا فی نظار نسلے تو ناشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہیدو سراجانا ہے تجھ کو شہیدو سراجانا البحر علیہ والموجودہ من بے کس دوفان ہوش روپا من جدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا من جدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نئیہ مار لگا جانا موری نئیہ پار لگا جانا رامیاتی مظیروں کا فی نظار نسلے تو ناشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہیدو سراجانا مہت شکریہ بیٹا بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ ناطر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی اب میں دعوت دینا چاہوں گا طیبہ عارف کو کراچی کی امری جس سکول سے ان کا تعلق ہے طیبہ عارف آ جائیں تشریف لائیں گنج گفرات ہے آپ نہیں آنے کوئی دوسرا پہلے آنا چاہ رہا ہے آ جائیں آ جائیں آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی بیٹا یہ سٹیپ تھوڑا سا آگے کر لیجے اور اس کے اوپر آپ آپ ایسے ہاں اس کو آگے کر لیجے تھوڑا سا جی شاہ بیٹا اور آگے کر لیجے بیٹا ہاں ٹھیک آج ہی آج ہی آپ دیکھیں چل نیچے کریں پہلے مائک تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں تھوڑا سا اور مائک نیچے کریں اور نیچے کریں تھوڑا سا بس نبی قالب پر جو ذکر ہے بے میسال آیا کمال آیا نبی قالب پر جو ذکر ہے بے میسال آیا کمال آیا نبی قالب پر جو ذکر ہے بے میسال آیا کمال آیا نبی قالب پر جو ذکر ہے بے میسال آیا کمال آیا تیری دعا ہی کی بدولت عذابِ رب سے پچھے ہوئے ہیں تیری دعا ہی کی بدولت عذابِ رب سے پچھے ہوئے ہیں جو حق میں امت جو حق میں امت نبی قالب پر جو ذکر ہے بے میسال آیا کمال آیا نبی قالب پر جو ذکر ہے بے میسال آیا کمال آیا جو رکھیں کراچی کیمری جی سکول سے ان کا تعلق ہے اب میں دعوت دینے چاہوں گا سہرش کو نیو سینچلی سکولنگ سسٹم سے ہیں سہرش تشریف لائے جی بیٹا آجائیں اس کے اوپر آجائیں کوئی بات آجائیں مائک اوپر کر لیجئے جی فرکھیں اور اب ہماری آج کے اس پروگرام کی لاسٹ کنٹسٹنٹ جو ہیں اب ہم ان کی طرف بڑھنا چاہیں گے علیز جعفر ڈیفنس گرامر سیکنڈری سکول جی علیز جعفر جی علیز جعفر آئیے جی علیز بسم اللہ کی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام علیز ہے اور میں ڈیفنس گرامر کے سکول سے آئے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین میں لی نہیں ہوتی زمن میں لہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا زمین میں لہ نہیں ہوتا زمین میں لہ نہیں ہوتا زمین میں لہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا زمین میں لہ نہیں ہوتا زمین میں لہ نہیں ہوتا محبت کا ملی والی سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو یہ جس من میں سما جائے یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا گلوں کو چھوم لیتے ہیں سہائی نام شب نامی قطرے سہائی نام شب نامی قطرے نبی کا نات سن لے جو زمین میں لہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا بیٹے تشریف رکھیں ناظرین تمام جن بچوں نے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تو اب ہم بڑھنا چاہیں گے شاکیل مدنی صاحب کی جانب اور ان سے جانیں گے جی سب سے آخری نمبر پہ آنے والے سب سے پہلے مجھے طیبہ عارف صاحبہ جو ہیں طیبہ عارف صاحبہ جو ہیں وہ سب سے لاسٹ نمبر پہ آئیں ہیں مجھے ایک ہی گفٹ بھی یہاں سے دیتی جائیے گا ایڈور کے اور دوسرے جو گفٹ ہیں وہ بھی دیتے جائیں تاکہ ہم دیتے جائیں جی جی نہیں وہ نارمل مغلیا کے اور بٹر بریٹس کے اور جی طیبہ عارف بیٹا تشریف لائیں آجیں آئیں یہ ہم اور بھی گفٹیں دیجئے گا یہ لیں بیٹا یہ فوڈ بستی مغلیا کی جانب سے آپ کو گفٹ ایمپر دیا جا رہا ہے طیبہ اور ساتھ ساتھ آپ کو حنیفیہ بروز کی جانب سے یہ 50% کا گفٹ پہنچا دیا ہے جائیں بیٹا جی نیکس جی بتائیں چوتھی پوزیشن حاصل کے ہے علیزے جاپر صاحب علیزے آپ آئیے جو سب سے لاس میں آپ پڑھ رہی تھی آپ کو چوتھی پوزیشن دی جاتی ہے مغلیا آئیے بٹر آئیے مغلیا فوڈ بستی کی جانب سے آپ کو یہ گفٹ دیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ پچاس فیصد کا یہ گفٹ فاؤچر دیا جا رہا ہے جی تیسری پوزیشن محمد عرشد نے حاصل کی ہے تیسری پوزیشن محمد عرشد محمد عرشد تشریف لائیے گا یہ آپ کو ملکہ مسالی کی طرف سے گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو ہنیفیہ کا یہ واؤچر دیا جا رہا ہے ہنیفیہ کے جانب سے ففٹی پرسن ڈسکونٹ واؤچر جی دوسری پوزیشن سید ریحان علی سید ریحان علی دوسری پوزیشن پر آئے لمیاتی نظیروں کفی نظرم جنہوں نے پڑھی تھی اور یہ ان کو دیا جاتا ہے یہ گفٹ ہیمپر اور ساتھ ساتھ ملکہ مسالی کا گفٹ ہیمپر اب پہلی پوزیشن پر سہریش آ سکتی ہے بہت خوبصورت ناعت انہوں نے پڑھی اور واقعی لے بھی بہت اچھی بیٹا بہت اچھی ناعت آپ نے پڑھی ہے یہ این ایکس کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے آپ کو یہ وقت ہے اور ساتھ ساتھ ہنیفیہ کی جانب سے یہ ڈسکونٹ پوچھا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے علاوہ ہم این ایکس کا ایک گفٹ ہیمپر دینا چاہیں گے ہمارے مہمان کو ایک اور دیتی جائے گا جی اور یہ ایک اور گفٹ ہیمپر جو ہے ہمارا بحیلہ خیری صاحب آپ کو دیا جا رہا ہے بیٹے تشریف رکھیں ناظر نیسی کی ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ علم آگئی اپنے اختتام پر پہنچتا ہے ایک چھوٹا سا وقت پہ دیکھتے رہیے ہمارا یہ سیگمنٹ اور یہ پروگرام آباد ہے رمضان موسیقی